سرے قبول کی جنگاریاں یہ کہتی ہے امام وقت جدا رہیں گے آنکھتی حیثاً 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 سرے قبول کی جنگاریاں حیثاً سب سے پہلے جشنگی مبارک بھاد آپ تمام حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور چار مصروں سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں جو دل سے جعفر صادق کا نام لیتا ہے جو دل سے جعفر صادق کا نام لیتا ہے وہ مشکلوں میں تبسم سے کام لیتا ہے جو دل سے جعفر صادق کا نام لیتا ہے جو دل سے جعفر صادق کا نام لیتا ہے وہ مشکلوں میں تبسم سے کام لیتا ہے مجھے زمین پر گرنے کبھی نہیں دیتا میرا امام میرا ہاتھ تھام لیتا ہے مجھے زمین پر گرنے کبھی نہیں دیتا مجھے زمین پر گرنے کبھی نہیں دیتا میرا امام میرا ہاتھ تھام لیتا ہے خدا کا جو ہے وہ منشاہ میرے رسول کا ہے خدا کا جو ہے وہ منشاہ میرے رسول کا ہے حیات و موت پا قبضہ میرے رسول کا ہے فلک پہ جا کے پلٹ آئے گرم ہے بستر یہ موجزہ بھی جو تنہا میرے رسول کا ہے فلک پا جا کے پلک آئے درم ہے بستر یہ موجزہ بھی تو تنہا میرے رسول کا ہے غم حسین پا اب آج آ نہیں سکتی علی کی تیز ہے پہرہ میرے رسول کا غم حسین کا ملعبہ 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 ہمیں حسین پا آج آ نہیں سکتی علی کی تیز ہے پہرہ میرے رسول کا ہے چراغِ مدھت شبیل نے دیا کیا ہے چراغِ مدھت شبیل نے دیا کیا ہے چراغِ اگر مطلب پہنچ جائے تو باہر والے بھی ہاتھ دعا کے دعائیں دے دیں تاکہ مجھے یہ محسوس ہوکے میں نے محنت کیا ہے مطلب پہنچ جائے تو باہر والے بھی ہاتھ کرتا ہوں خاص طور سے چراغِ مدھت شبیل نے دیا کیا ہے اندھیرے کیسے سمجھتائیں گے دیا کیا ہے سلامت رہے آپ آباد رہے ماشاءاللہ جزاکاللہ ماشاءاللہ چراغِ مدھت شبیل ممانس سلامترکھے آپ کو چراغِ مدھت شبیل نے دیا کیا ہے اندھیرے کیسے سمجھتائیں گے دیا کیا ہے اندھیرے کیسے سمجھتائیں گے دیا کیا ہے جو سر سینہ پہ ہے اور سر کا مردبہ کیا ہے خدا بتائے گا بندے سے پوچھتا کیا ہے جو سر سنا پائے اس سر کا مرتبہ کیا ہے خدا بتائے گا بندے سے پوچھتا کیا ہے سرے جو سولی پر میسم تو مسکرانے لگے انہیں خبرتی تیرے عشق کا مزا کیا ہے موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم جو سولی پہمیشم تو مسکرانے لگے انہیں خبر تھی تیرے عشق کا مزا جزاک اللہ ماشاء اللہ بلکل آرام سے شعر پڑھوں گا آپ کی سماعتوں سے بلکل یقین ہے انہیں خبر تھی تیرے عشق کا انہیں خبر تھی تیرے عشق کا مزا کیا ہے کبھی سکوہ و میسر تو سوچنا یہ بات کبھی سکوہ و میسر تو سوچنا یہ بات جہان میں غم شبیر کے سوا کیا ہے کبھی سکوہ و میسر تو سوچنا یہ بات کبھی سکوہ و میسر تو سوچنا یہ بات جہان میں غم شبیر کے سوا کیا ہے جزید ہار گیا اور حسین جیت گئے سوائے اس کے تبصم کا ترجمہ کیا ہے نا بات ہے آباد رہے آپ جزید ہار گیا اور حسین جیت گئے سوائے اس کے تبصم کا ترجمہ کیا ہے دلوں میں بغد سر فرش غم سیاست بھی دلوں میں بغد سر فرش غم سیاست بھی اے میری قوم بتا دے تجھے ہوا کیا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے سلامت میں کلوں میں بہت سرے فرش غم سیاست بھی کلوں میں بہت سرے فرش غم سیاست بھی اے میری قوم بتا دے تجھے ہوا کیا ہے ہمار لوگوں کو تبلیغ دین کیا کرتے ابھی ہمیں نہیں سمجھے کہ دھر بلا گیا ہے ہمار پر ہمار پر ہمار پر دلوں میں بوز سرے فرش غم سیاست بھی اے میری قوم بتا دے تجھے ہوا کیا ہے ہم اور لوگوں کو تبلیغ دیر کیا کرتے ابھی ہمیں نہیں سمجھے ابھی ہمیں نہیں سمجھے ابھی ہمیں نہیں سمجھے کہ تربلا کیا ہے جو اپنے مردوں کو روتے ہیں وہ بھی پوچھتے ہیں بتاؤ شاہ پر رونے سے فائدہ کیا ہے جو اپنے مردوں کو روتے ہیں جو اپنے مردوں کو روتے ہیں وہ بھی پوچھتے ہیں بتاؤ شاہ پر رونے سے فائدہ کیا ہے یہ عشق مرہم زخم حسین بنتے ہیں بطول چانتی ہیں ان کا مرتبہ کیا ہے بتاؤ شاہ پر رونے سے فائد ہے بطول چانتی ہیں ان کا سارتت جو اپنے مردوں پر روتے ہیں وہ بھی پوچھتے ہیں بتاؤ شاہ پر رونے سے فائدہ کیا ہے یہ عشق مارہ میں زخوہ حسین بنتے ہیں بطول جانتی ہیں ان کا مرتبہ کیا ہے بجود علیہ ولی من کسین مدانم بجود علیہ ولی من کسین مدانم بجود علیہ ولی من کسین مدانم میں علی کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا بجود علیہ ولی من کسین مدانم ہر ایک ولی کی صدا اس کے معصبہ کیا ہے ہر ایک ولی کی صدا دیکھئے شاعری کا سب سے بڑا کمال ہے لفظوں کی نشست و برخواست کہاں لنز ہٹانا ہے کہاں رکھنا ہے میں نے ایک لفظ استعمال کیا ایک تو جانا ہوتا ہے ایک ہمیں کسی کے گھر جانا پڑا بس جانے میں اور جانے پڑھنے میں کیا فرق ہے یہ زبان کے لوگ بیٹھے ہوئے میں شیر بھٹا ہوں بجود علیہ ولی من کسین مدانم ہر ایک ولی کی صدا اس کے معصبہ کیا ہے نبی کو عرش پہ جانا پڑا ہے اس کے لیے کیا بات ہے جزا کہنا ماشاءاللہ نبی کو عرش پہ جانا پڑا ہے اس کے لیے سمجھ سکے گی نہ دنیا کے فاطمہ کیا ہے جزا کہنا آباد رہے ہیں آباد رہے ہیں ماشاءاللہ نبی کو عرش پہ جانا پڑا ہے پڑا ہے پڑا ہے نبی کو عرش پہ جانا پڑا ہے اس کے لیے سمجھ سکے گی نہ دنیا کے فاطمہ کیا ہے بروز حسر جب آئے انگر شاہ کے قاتل خدا پتول سے موچھے گا فیصلہ کیا ہے ہائيسے نہیں ہائيسے ہائیسے ہائیسے ہائیں ہائیسے metro ہائیسے ہائیسے سمجھے دانشکzessر اللہ مولا سلامت رکھنا آپ کو نبی کو عرش پچانا پڑا ہے اس کے لیے سمجھ سکے گی نہ دنیا کہ فاطمہ کیا ہے بروز حس جب آئیں گے شاہت کے قاتل خدا بطول سے پوچھے گا خدا بطول سے پوچھے گا فیضلہ کیا ہے میں اس حسین کا شاعر ہوں اے شرر نقوی میں اس حسین کا شاعر ہوں اے شرر نقوی بتا گیا جو شہادت کا فلسفہ کیا ہے بتا گیا جو شہادت کا فلسفہ کیا ہے بلکل بزرگوں کے ساتھ ساتھ بنارس کے نوجوان بھی ماشاءاللہ بڑی اچھے شاعری سن رہے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھے آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے یہ جو کمال ہے نا آپ لوگوں کی سماعت کا یہ جو جوان دار دے رہے ہیں یہ کمال پتا کیسے آیا ہے آپ مجلسوں میں جاتے ہیں آپ محفلوں میں جاتے ہیں تو آپ کے پاس شدم ہے میں جوانوں سے گزارش کروں خدا کے لیے جب مجلس کا وقت ہو اس وقت فیس بک اور واتس اپ کو طلاق دے دو فرش اعضاء پہ جاؤ بہت بڑی دولت ہے اس قوم کے پاس قسم خدا کی اتنی گئے دن جمع کرنے کے لیے لوگ لاکھوں روپے خرج کرتے ہیں تب اتنا مجمع آتا ہے اور یہاں مولا کے نام پر جیب سے خرچ کر کے لوگ آتے ہیں اچھی کشش رکھ دی ہے قسم خدا کی فرش اعضاء بے جناب زینب صلی اللہ علیہ وآلہ تو میرا یہ ازاداری بنارس بنارس کے ازادار ان کے ذریعے اور آپ جوانوں کے ذریعے یہ میسید ہے کہ دوستوں کو آمادہ کریے کہ زیادہ سے زیادہ مجلسیں سنیں زیادہ سے زیادہ فرش اعضاء پہنچیں میں کلام پیش کر رہا ہوں میر انیس علی اللہ مقامہ کی زمینے دلود کیوں نہ پڑھے دیکھتا ہے حسینوں کو خیال سناتے سانے ہے پاک دینوں کو انیس خیال خاطر احباد چاہیے ہر دن انیس دھیس نہ لگ جائے آپ دینوں کو میں پڑھتا ہوں شیر حاضر کرتا ہوں علی کے علم سے پر کرلو اپنے سینوں کو علی کے علم سے آپ نے مجھے دعا دے دی ہے اگر شیر آپ تک پہنچو تو بولیے گا نہیں پہنچے تو میں سمجھوں گا کہ میں نے محنت نہیں کیے مجھے اور محنت کرنی چاہیے میں حاضر کرتا ہوں حاضر کرتا ہوں مطلب علی کے علم سے پر کرلو اپنے سینوں کو کوئی بھی چھین نہ پائے تھا ان خزینوں کو آپ سلامت رہیں مولا سلامت رکھیں علی کے علم سے پر کرلو اپنے سینوں کو کوئی بھی چھین نہ پائے گا ان خزینوں کو خبر ہے خوب محمد کے ہم نشینوں کو خبر ہے خوب محمد کے ہم نشینوں کو رسول دوست پر رکھتے ہیں جا نشینوں کو خبر ہے خوب محمد کے ہم نشینوں کو رسول دوست پر رکھتے ہیں جا نشینوں کو سبیلِ حضرتِ عباس ہے عدب سے پیو سبیلِ حضرتِ عباس ہے عدب سے پیو ملائکہ نے سجایا ہے آپ دینوں کو سلامت رہے مولا سلامت رکھے آپ کو سبیلِ حضرتِ عباس ہے عدب سے پیو ملائکہ نے سجایا ہے آپ دینوں کو کہ رن میں اکبر و عباس ہیں وغیر نخاب کہ رن میں اکبر و عباس ہیں وغیر نخاب خدا نظر نہ لگے شاہ کے حسینوں کو سلامت رہی سلامت رہے آباد رہے کہ رن میں اکبر و عباس ہے بغیر نقاب خدا نظر نہ لگے شاہ کے حسینوں کو خدا نظر نہ لگے شاہ کے حسینوں کو ابو تراب کے نورے نظر ہیں یہ پھر بھی ابو تراب ابو تراب ایک ایک لفظ سے شیر بنایا جاتا ہے ابو تراب کے نورے نظر ہیں یہ پھر بھی برائے قبر خریدیں گے ان زمینوں کو برائے قبر خریدیں گے ان زمینوں کو دکھائی کچھ نہیں دیتا انہیں سوائے علی دکھائی کچھ نہیں دیتا انہیں سوائے علی خدا نے بخشی ہے نظرت بلند بینوں کو ماشاءاللہ مرکہ سلامت رکھیں آپ کو تکائی کچھ نہیں دیتا انہیں سوائے علی خدا نے بخشی ہے نظرت بلند بینوں کو بلند بینوں کو انہیں جو دے گا انہیں کی کریں گے مدھوسنہ انہیں جو دے گا کیا بات ہے شیر پہنچے گا پڑے لکھے لو وہ تک تک پہنچے گا انہیں جو دے گا انہیں کی کریں گے مدھوسنہ نہیں ہے کام کوئی اور خوشہ چینوں کو جو اپنے گھر میں بچھائیں گے فرش مدس کا مقابی دیں گے دعائیں انہیں مقینوں کو جو اپنے گھر میں بچھائیں گے فرش مدس کا مقامی دیں گے دعائیں انہی مکینوں کو علی بھئی ایسی تھے تصویر حضرت عباس علی کی ایسی تھے تصویر حضرت عباس کوئی کمی نہ نظر آئی نکتہ چینوں کو سلامت رہیے آب آدھے رہیے شاہد رہیے علی کی ایسی تھے تصویر حضرت عباس کوئی کمی نہ نظر آئی کوئی کمی نہ نظر آئی نکتہ چینوں کو جو پتھروں کے قلیجے شداب کرتے ہیں جو پتھروں کے قلیجے شداب کرتے ہیں حسین دھون کے لائے ہیں ان نبینوں کو جو پتھروں کے قلیجے شداب کرتے ہیں حسین دھون کے لائے ہیں ان نبینوں کو نبی نبی بنائے گئے ہیں ہر ایک قطرے سے نبی بنائے گئے ہیں ہر ایک قطرے سے ابس نہ چھوڑا خدا نے ترے پسیلوں کو نبی نبی بنائے گئے ہیں ہر ایک قطرے سے ابس نہ چھوڑا ابس نہ چھوڑا خدا نے ترے پسینوں کو شیر حاضر کر رہا ہوں شیر ملاقب کر رہا ہے اب اس نہ چھوڑا خدا نہیں ترے پسینوں کو عجب کشیش ہے تیرے غم میں بادشاہ طلق عجب کشیش ہے تیرے غم میں بادشاہ طلق زمین پہ بیٹھے ہیں چھوڑا ہے شہنشینوں کو عجب کشیش ہے تیرے غم میں بادشاہ طلق زمین پہ بیٹھے ہیں چھوڑا ہے شہنشینوں کو چھوڑا ہے شہن شینوں کو حسین ابن علی کی مدد کا وقت ہے یہ حبیب و جون قسو مرکبوں پر زینوں کو حسین ابن علی کی مدد کا وقت ہے یہ حبیب و جون قسو مرکبوں پر زینوں کو خزا کی سمت پلچ جائے گی ہے سوجہ دفعا خزا کی سمت پلچ جائے گی پلچ جائے گی قضا کی سمت پلچ جائے گی یہ سوجہ دفعا اگر حسین اولت دیں گے آس تینوں کو خزا کی سمت پلچ جائے گی پلچ جائے گی پلچ جائے گی یہ سوجہ دفعا اگر حسین اولت دیں گے آس تینوں کو امام وقت جب آئیں گے آئے گی آواز آس تینوں کو آس تینوں کو آس تینوں کو امام وقت جب آئیں گے میرے جوانوں بہت سے سنو بھائی آخری شیر پڑھ رہا ہوں اس سلسلے کا اور مائک بنتر کے پڑھ رہا ہوں کیمرہ سٹاپ کر دو لائی مت چلاؤ مجھے انہیں سنانا ہے شیر آخری شیر پڑھ رہا ہوں اس سلسلے حسین ابن علی کی مدد کا وقت ہے یہ حبیب و چونتہ سو مرتبوں پسیلوں کو خزا کی سمت پلٹ جائے دیئے فوج جفا اگر حسین لگتے گے آسیلوں کو اب اچھا آپ کے نورے نظر رہیں گے پھر بھی پرائے خب خریدیں گے ان زمینوں کو پرائے خب خریدیں گے ان زمینوں کو امام وقت جب آئیں گے آئے گی آبان کمیم گہ سے نکالو سبھی کمیم گہ سے نکالو سبھی کمیم لوگوں وہ ترے بھول کی جنداریاں میں کہتی ہیں ترے بھول کی جنداریاں میں کہتی ہیں امام وقت جلائیں گے آنچہ ترے بھول میں موسیقی 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 امام وقت جلائیں گے آکے درے بدنوں کی چنداریاں یہ کہتی ہے درے بدنوں کی چنداریاں یہ کہتی ہے امام وقت جلائیں گے آکے لوگو تینوں کو میں کربلا اور نجف جا چکا شرر نخلی میں کربلا اور نجف جا چکا شرر نخلی میں دیکھ آیا ہوا اللہ کے مدینوں کا موسیقی میں کربلا اور نجف جا چکا شرر سلامت رہیے آباد رہیے موسیقی موسیقی یا رسول اللہ میں کربلا ہوں یا رسول اللہ یا رسول اللہ بس بس جزاک اللہ میں کربلا اور نجف جا چکا شرر نخلی میں دیکھ آیا ہوں اللہ کے مدینوں کو آپ نے نعرے لگائے آخری چار مشرے اور آفتاب سے اجازت خدا کا نور محمد قبی ولی کہنا نظر میں حسن اگر ہو تو پھر چلی کہنا کیا بات ہے خدا کا نور محمد قبی ولی کہنا نظر میں حسن اگر ہو تو پھر چلی کہنا کسی سے کوئی زبردستیاں نہیں صاحب حلال خون و رگوں میں تو یا حیدر 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 حیدر